ہلو گائیز السلام علیکم آج کا ولوگ کرتے ہیں جناب جی شروع اور میرے اب جو آنے والے ولوگز ہیں وہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں میں بہت ہی خوش ہوں میں اپنا بیک پیک کر رہی ہوں وہ کہتے نا جنہیں لور نہیں ویکیا اور جمعہ ہی نہیں تو میں کہوں گی کہ جنہیں اسطور نہیں ویکیا انہیں دنیا چاہ کچھ ویکیا ہی نہیں اور گلگل بلتستان کا یہ جو خوبصورت خطہ ہے یہ ہر سال میں ایکسپلور کرتی ہوں اور اب کی بار میں آپ کو کچھ ایسی جگہ دکھاؤں گی جو دنیا میں آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوں گی اور اگر آپ اسطور تبھی گئے بھی ہوں گے تو آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی ہوں گی آئے بیٹھ کے وہ مطلب ایسی جگہ آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی تو چلیئے میں اپنا بیک پیک کر رہی ہوں آج کی ولوگ کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں گھر سے لے کے لاہور سے لے کر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے اسطور تک اور پھر اسطور سے ڈیلی میرے ولوگز آئیں گے ہم نے اپنی پیکنگ کر لیا ہے پورا کمرہ میسی ہوا ہوا ہے ہر جگہ میں نے چیزیں بکھیری ہوئی ہیں اور ابھی میں نے اس کی زپ بند کرنی ہے جناب جی یہ میرا بیگ ہے یہ ایکسٹرا بیگ ہمارا ایک بنا ہے دوسرے نمبر پہ یہ والا بیگ ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ لگج بیگ ہے تو اس طرح سے یہ ٹوٹل تین بیگز میں لے کر جا رہی ہوں جی تو جناب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ ڈیو سے جا رہے ہیں اسطور اور یہ دیکھیں یہ ہے جی ڈرائیور یہ ہے جی میرے ہزبن اور یہ ہے جی ہمارا راستہ اچھا یہاں پر دیکھیں جی ہم لوگ کافی آگے تک نکل آئے ہیں کیونکہ راستے میں بہت لمبا راستہ ہے تقریباً لہوچ سے لے کے اسطور تک کا جو راستہ ہے وہ بائیس گھنٹے کا ہے اور فائنلی ہم ریسٹورانٹ میں آگے ہیں یہاں پہ ایک لوکل ریسٹورانٹ ملا ہے وہاں سے اب دیکھیں ہم کیا کھاتے ہیں کچھ اچھا ہی کھائیں گے کوئی گوشت بوشت ہی کھائیں گے بہت تھگے ہیں اس وقت شام کے چھے بچ چکے ہیں اور ہم پہنچے ہیں مان سہرہ ابھی ہم صرف مان سہرہ پہنچے ہیں اور ابھی کتنا لمبا سفر ہے پوری رات کا سفر ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ مان سہرہ پہنچے اور وہاں پر ہمیں جا کر اتنی زیادہ بھوک لگ گئی کچھ لوگوں کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں نران جا کے کھانا کھانا چاہیے لیکن ہمت ہی نہیں تھی کیونکہ صبح کو ناشتہ بھی نہیں پراؤپر کیا ہوا تھا اور آپ یقین کریں کہ یہ جو ہم نے چکن کرائی کھائی بہت ہی اس کا گندہ ٹیسٹ تھا اور دل جو ہے پورا راستہ خراب ہوتا گیا ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نورڈن ہیلیاز جاتے ہیں تو آپ نے راستے میں اتنے ٹرنز اور ٹویسٹ آتے ہیں کیا آپ کو زیادہ اس طرح کا کھانا نہیں کھانا چکے بہرحال میں بہت 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 ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں پچھلے دو سال سے لگاتار جو ہے وہ نہیں جا پا رہی تھی اسطور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا میں اس کردو ٹرپ کر کے آئی حالکہ میں جی بھی جب بھی جا دیوں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اسطور جو ہے بنا جاؤں بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ رئیس ٹوورز ان ٹرائولرز پرائیوٹ لیمیٹڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا یہ ٹرپ جو ہے یہ فائنل کیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ پچھلی بار جب ہم اپنی گاڑی پہ گئے تھے تو وہ پہاڑ سے ایک پتھر گراتا گاڑی کے اوپر تو گاڑی تھوڑی ڈیمیج ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میرے ہسپنٹ جو ہے وہ اتنا لمبا ٹرائول بھی کریں گے انجوائی بھی نہیں کریں گے تو بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں اور وہ اچھا ٹرپ جو ہے وہ کرواتے ہیں رات کے دو بج کے چودہ منٹ ہو چکے ہیں ہم سب لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں یہاں پر ایک جگہ آئی ہے بڑی ہی خوبصورت ہے اور سامنے دریا کا شور ہے اور میرے ہسپنٹ جو ہیں وہ وہ دیکھیں نہیں وہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ ڈرائیور ہے اور یہ ہماری ٹیم اور ہم لوگ جائے ہیں وہ یہاں پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھیں ہیں ابھی بھی بہت لمبا سفر باقی ہے لیکن میں آپ کو دریا کا جو شور ہے وہ سناتی ہوں کہ وہ کتنا پرسکون ہے یہ دیکھیں دریا کا شور آپ کو سنائی دے رہا ہوگا اور پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں رات کا یہ پہر اور دریا کی آوازیں اور ہماری ٹیم جو ہے یہ سوتے ہوئے آئے ہیں پورا رستہ اور وہ تو بقاعدہ طور پر میری اوپر ہی لیٹی ہوئی تھی بڑی مشکل سے اس کو میں نے ہٹایا اور آپ آپ تو سوتے ہوئے ہی آئے ہو ہے نا اور آپ خان صاحب خان صاحب نے بڑی حمد کی ہے گاڑی چلائی ہے خان صاحب جو ہے وہ ڈبل ہے یعنی یہ پتھان بھی ہیں اور گلگتی بھی ہیں اور یہ یہاں پہ ایک درخت ہے شہتوت کا اور میں پہل اس کو آڑو کا درخت سمجھ رہی تھی اور پھر میں نے ان سے پوچھا یہ شہتوت ہے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ توت ہے میں کہوں نہیں شہتوت ہے کہ نہیں توت ہے ایک اور بات یہ کہ ہم نے وہاں سے کھانا کھا لیا تھا اور اس کے بعد ہمیں بہت ہی بھاریپن سا فیل ہو رہا تھا کیونکہ راستے میں بہت ہی ٹرنز اینڈ ٹویسٹس آ رہے تھے تو وہ زگزگ راستے کی بجاستے ہیں تو ہے نا دل بہت خراب ہو رہا تھا لیکن جب ہم نران بزار میں پہنچے تو پھر ہم نے وہاں پہ فروٹ چاٹ کھائی تھی سیلڈ سیلڈ اور فروٹ چاٹ کھائی تھی اور وہی کھائی بھی ہے اور تب سے لیکی ابھی تک ہم چل رہے ہیں تو چلیں اپنے سفر پہ آگے کی طرف اچھا ہو ویسے اگر آپ فرس ٹائم سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دن کے وقت آنا چاہیے ورنہ رات کے ٹائم ہمیں سفر بہت ہی آسان لگتا ہے اگر آپ کے ساتھ ڈرائیور ان ایریاز کا ہو جو کہ نورڈن ایریاز کا ہو یا جی بی کا ہو تو وہ آپ کو ایزی لی لے کر چلے جاتا ہے لیکن جلاس کے پاس جاک کے بہت ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ اکیلے گاڑی کو وہاں سے پاس آن نہیں کیا جاتا وہاں پہ پھر گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ان کو رینجرز کی تحویل میں یعنی ان کی نگرانی میں وہاں سے جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے تاکہ کسی قسم کا خدا نہ خاصتہ رات کے وقت کوئی حادثہ نہ ہو یا کوئی ایسی سنیچنگ وغیرہ کی چیز نہ ہو ادروائز جی بی جو ہے وہ بالکل سیف ہے اور اسطور جو ہے وہ پاکستان کی سب سے خوبصورت سب سے پیس فل جگہ ہے اور آپ یقین کریں کہ وہاں کے دریا پہاڑ جھنے خوبصورتی وہاں کے لوگ مجھے سب یاد آ رہا ہے اور میں بس کہہ رہی ہوں کہ میں اڑ کے وہاں پہنچ جاؤں صبح کے چھے بچے آخر کار ہم پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارا ہوتل جو ہے وہ وزیر محل ہے جہاں پہ ہم ٹھہریں گے اور آخر کار ہم پہنچ رہے ہیں تو آخر کار ہم لوگ وزیر محل پہنچ گئے ہیں صبح کے ابھی ساڑھے چھے ہوئے میں ہیں اور میں آپ کو جو ہونا وزیر محل سارا دکھا دیتی ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی نیند اتنی زیادہ آ رہی ہے ہمیں آلموسٹ کتنے گھنٹے لگے ہیں بائیس گھنٹے میں ہم لوگ لاہور سے پہنچے ہیں اسطور تک تو اب آئی ڈونٹ نو کہ اب میرے اندر اتنی حمد بچی ہے کہ نہیں بچی کہ میں آپ کو روم کا ٹور کروا سکوں یا نہ کروا سکوں پھر میں جب سو کے اٹھوں گی تو آپ کو روم کا ٹور کراؤں گے اور بائیس گھنٹے میں یہ دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے برحال جناب آپ کو ہوتل باہر سے دکھاتی ہوں تو یہ ہے جی وزیر محل بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا سا ہوتیل ہے اور اگر آپ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ دیکھیں ہر طرح کی چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں سامنے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیں ایپل کے درخت ایپل کے درخت لگے میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں اب کیا لگا ہوا ہے تو سامان ہم نے نکال لیا ہے چلے میں آپ کو روم دکھائی دیتیوں ان لوگوں کا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی روم اور میں آپ کو اپنا کمرہ دکھاتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ آپ دیکھیں ایپلز واو اور ہے جی یہ میرا روم سارا لکڑی کا بنا ہوا یہ ہے جی سامنے ڈریسنگ یہ ہے جی بیڈ ایریا بٹ مجھے باتھروم دیکھنا ہے یہ ہے جی باتھروم باتھروم ہم نے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایپلز لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایپلز ہی اپلز ہیں یہاں پہ ڈکس خوم رہی ہیں ابھی یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہیں جی انگلینڈ سے اور اسطور جیسی خوبصورت جگہ کہیں پر بھی نہیں ہے یہاں پر آپ لوگ بون فائر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اور سامنے خوبصورت پہاڑ سامنے آپ کو درخت نظر آرہے ہیں یہ ہیں جناب جی بادام کے اور میں تھوڑا سا کر آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں تو بھی گرین گرین ہے شاید آپ کو نظر آئے کے اوپر بادام لگے میں مارخور بچارہ اس کا جو بوسا ہے وہ بھی بائی نکلا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جی مرگیوں کا گھر مرگیوں کا گھر دکھاتی ہوں جی آپ کو لگن یہاں تو پونڈز آگئیں اگر انہوں نے فش پونڈ بنایا ہے لیکن ابھی در مچھلیاں نہیں رکھی ہوئی اور یہ مرگیوں کے گھر بنایا ہے اور وہ دیکھیں سامنے ریبٹ واو اور یہ اپلز یہاں سے ٹوڑے گئے ہیں اور یہاں سے ٹوڑ کے ہم تازہ اور فریش اپلز کھائیں گے یہ دیکھیں اتنا فریش اپل ہے اتنا جوسی ہے جو اتنا جوسی آپ کو اپل کبھی بھی نہیں ملا ہوگا کیونکہ ڈائریکٹ یہ میں نے درخت سے ٹوڑا ٹھیک ہے پھر رسطہ کرنے اور یہ جناب آپ کو سکرین کے اوپر نمبرز نظر آ رہے ہیں اگر آپ باقی ہی اچھا ٹوڑ کرنا چاہتے ہیں اور وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں خجل خراب نہیں ہونا چاہتے ہیں اور اگر آپ باقی چاہتے ہیں کہ آپ ایک مرائزنگ قسم کا ٹرپ کر کے آئیں تو پھر ریس ٹوڑزن ٹراولرز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کے ساتھ رابطہ کریں یہ آپ کو بہتی لیوش قسم کی رہائش پروائیڈ کرتے ہیں کھانا بہت اچھا دیتے ہیں گاڑیاں بہت اچھی دیتے ہیں یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو کسی سفر میں دیکھی جاتی ہیں تو اب ہمیں دیجئے اجازت آج کے اس ولوگ سے کل سے ہمارا پہلا دن ہوگا اور دیکھنا یہ ہے کہ کل پہلے دن ہم کہاں جاتے ہیں کہاں کی سیر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب جی آپ کو وہ پوری جگہ کی سیر بھی کروائیں گے اور اتنے دن جو ہم انجوائے کریں گے اتنے پیسے خرچ کر کے آپ کو فری میں سیر کروائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت خیال رکھی گالا نگیبان